احتزاز احسن کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت امپورڈڈ سرکار کو اب تک کا بڑا جھڑکا وہی ہوا جو عمران خان چاہتے تھے پہلے بھی سینئر قانوندان کے عمران خان کی کافلے میں شامل ہونے کی خبریں چل چکی ہیں لیکن اب جو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ واقعہ نہیں ناقابل یقین خبر ہے احتزاز احسن کی پاکستان پیپلز پارٹی میں وہی احسیت ہے جو نون لیگ میں چودری نظار کی تھی لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اصولوں کی خلاف سیاست نے سینئر سیاستدانوں کو سیاست سے دور رہنے پر مجبور کیا جانگیر خان ترین چودری نصار احتزاز اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالنے والے تحلقہ خیز ریپورٹ سامنے آگئے اس ویڈیو میں ایک ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ناظرین احتزاز احسن کا شمال پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں ہوتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن ہے گدشتہ دنوں سے وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں انہوں نے موجودہ ملٹری اسٹابلشمنٹ کے خلاف ایک بیان دیا تھا جس کے بعد ایک بھونچال آگیا تھا پاکستان میں جب جب بلکشن قریب آتے ہیں تو ایسے بیانہ سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے سیاستدانوں کو اپنی پارٹی چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے چوزری احتزاز احسن کے لیے پیپلز پارٹی چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن اب تو خود بلاول بھٹو نے پارٹی سے نکال دیا تو آپ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا یہی کچھ چوزری نصار کے ساتھ ہے جانگی ترین بھی تحریک انصاف میں واپسی کے لیے پرتول رہے ہیں ناظرین پہلے تو دیکھتے ہیں کہ احتزاز احسن نے ایسا کیا کہا کہ ان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا پھر دیکھیں گے کہ اس کے پاسے پردہ کیا کچھ چل رہا ہے عمران خان کے پاس کون سا گولن موقع ہے چیزیں کس طرف جا رہی ہیں احتزاز احسن نے پیپلز پارٹی سے نکلنے کے بعد پہلے بیان میں کیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بزرگ رہنما احتزاز احسن کے آنمی چیف جنرل کامر جعوید باجوہ کے حوالے سے بیان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے الزام آئد کیا کہ سینئر رہنما عمران خان کے جمہوریت مخالف ایجنڈے کا حصہ بن چکے جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے بیان کے خود ذمہ دار ہیں آج کل نو لیگو پیپلز پارٹی کا رومانس شل رہا ہے دونوں کے سرپرستے آلہ کے خلاف بیان ظاہر اسی بات ہے ناقابل قبول ہے رازن ڈوان اخبار کی رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب کے رانوما نے انیس سو ستر کی دہائی سے اب تک احتزاز احسن کی جانب سے پارٹی کے خلاف کے گئے اقدامات کی پہرز دی پی 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 پنجاب کے قائم مقام صدرانہ فاروق سعید نے بودھ کو پریس کانفرنس میں کہا کہ احتزاز احسن یہ کہہ کر ملک میں جمہوریت کو پٹری سے اتارنے کی عمران خان کی سازش کا حصہ بن چکے کہ آمی چیف نے شریف خاندان کو مقدمات میں سازا سے بچایا ہے احتزاز احسن صاحب کا بیان حقائق پر مبنی ہے لیکن اس بیان کو دو پارٹی سسٹرم افورڈ نہیں کر سکتا احتزاز احسن صاحب کا بیان حقائق پر مبنی ہے لیکن اس بیان کو دو پارٹی سسٹرم افورڈ نہیں کر سکتا نون لیگا پیپلز پارٹی پر بہت زیادہ پریشور ہے جس کے بعد ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن عمران خان نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا رانہ فاروق سعید نے ایک دن پہلے میڈیا سے گفتگو میں اعتزاز حسن کی طرف سے لگائے گا اعظامات کا جواب دیتے ہوئے جنرل باجوا کا نام نہیں لیا ناظرین پریس کانفرنس کے لیے میڈیا کو دیگی دعوت میں تاہم یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جنرل باجوا اور قومی اعتصاب بیورو کے بارے میں اعتزاز حسن کے بیان کے بارے میں ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساوک سینیٹر ایک طویل عرصے سے عمران خان کی پور فریب سیاست کا دفاع کر رہے ہیں جبکہ پی 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 کی قیادت اور پالیسیوں کی مسلسل مخالفت کر رہے ہیں ناظرین جب نیب نے آسفری زرداری اور فریال تالپور کو گریفتار کیا اور چیئیم این بلاول بوٹو زرداری کے خلاف جھوٹے مقدمہ درج کرائے تو اعظاز حسن نے خاموش رہ کر عمران خان کی سیاسی انجینرنگ کی حمایت کی اعتزاز حسن کا ماضی ثابت کرتا ہے کہ وہ ہر دورے حکومت میں پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی انجینرنگ کا حصہ رہے ہیں انہوں نے سیاست کو صرف پیسہ کمانے اور ذاتی مفادات کیلئے استعمال کیا ناظرین پیپلز پارٹی کے رہنمہ نے کہا کہ انیس سو ستتر میں جب ذل فکار علی بوٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی مشکل میں تھے تو انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا اور اس کی سیاسی حریف تحریک استقلال میں شامل ہو گئے جبکہ دوہزار ساتھ سے ہٹ میں جسٹس استخدار چوزری کے بحالی کے لیے نباز شریف کے ساتھ کر رہے تھے عمران خان کے حمایت میں احسزاز حسن کے مسلسل بیانات پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ناراض کر رہے ہیں ہم بلاوت بوٹو زرداری آسف علی زرداری اور سینیٹر اور سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اعتزاز حسن کو سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی سے نکالا جائے ان کے بنیادی رکنیت موت تلکی جائے ناراض نے دعویٰ کیا کہ کارکنان عمران خان کی حمایت کرنے پر بطور احتجاج احتزاز حسن کی زمان پاک رہائشگاہ کا محاصلہ کرنا چاہتے تھے اور اسے مطالبے پر صبحی قیادو کو فیصلہ کرنا چاہیے لیکن اب اس کو روک دیا کیا یہ کوئی پہلی بار نہیں جب احتزاز صاحب نے پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دیا ہو وہ ایک دبنگ سیاستدان ہے انہوں نے جس بات کو حق جانا یا حق مانا وہ ہر دفعہ اسی طرح کھڑے ہوئے اختلاف جمہوریت کا حسن ہے اور اس کا بربور اظہار کرتے ہیں ماضی میں بھی احتزاز حسن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پیپلز پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ وہ میری فیملی ہے میں کیسے پیپلز پارٹی چھوڑ سکتا ہوں ناظرین پاکستان مسلم لگنون کے رانوما محمد زبین نے پیپلز پارٹی کے رانوما احتزاز حسن کو پاکستان تحریک انصاف میں شمہوریت کا مشورہ دے دیا معروف کاندان اور پیپلز پارٹی کے سینے رانوما احتزاز حسن کے کہنا تھا کہ تمام پی ٹی ایم کی جماعتیں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان سے والد سے انیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے لیگ رانوما محمد زبین نے کہا احتزاز حسن ایک زمانے میں بڑا تگڑا اپوزیشن لیڈر تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ انہیں پیپلز پارٹی چھوڑ دینی چاہیے وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے ساتھ نہیں چلتے انہیں اب پی ٹی آئی جوائن کر لینی چاہیے پتہ نہیں کیوں وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے میں شرمندہ ہے اگر احتزاز حسن پی ٹی آئی جوائن کریں گے تو انہیں اچھے خاصی پوزیشن بھی مل جائے گی انہیں سینٹر بنا دیا جائے گا یا پھر قومی اسمانی میں بھی لے آئیں گے ہو سکتے ہیں انہیں ایڈوائزر بھی بنا دیا جائے حضر عمران خان کے پاس اب گولڈن موقع ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پیپلز پارٹی رہنما کو تحریک انصاف میں شامل کر لیں احتزاز حسن صاحب وکلا برادری میں ایک تگڑی حمایت رکھتے ہیں مناور قانون دان ہے احتزاز حسن کی تحریک انصاف میں آنے سے وکلا کی حمایت کپتان کو حاصل ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کسی تحریک لانگ مارچ کو کامیاب بنانے میں وکلا کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اب خان صاحب کو چپ کر کے تحریک انصاف میں انہیں شامل کر لینا چاہیے وہ ویسی بھی گلجتا کئی سال سے میڈیا پر عمران خان کے حق میں بات کرتے نظر آتے ہیں اس وقت میں تحریک انصاف میں اتنے بڑے نام کا شامل ہونا ایک بہت بڑی کامیاب بھی ہوگی تحریک انصاف کی ساخ مزید مضبوط ہوگی ناظر آپ اس بارے میں کیا رہے رکھتے ہیں احتزاز حسن کو تحریک انصاف میں ہونا چاہیے یا نہیں چودنی سال کو پہلے شامل کرنا کاف شاہیے یا پھر احتزاز حسن کو یہ بھی یاد رکھیں کہ ان دونوں کی آپس میں نہیں لگتی اگر ایک تحریک انصاف میں آگے تو پھر دوسرے کو لانا مشکل ہو جائے گا اختلاف جمہوریت کا حسن ہے اور اس کا بربور اضار کرتے ہیں ماضی میں بھی احتزاز حسن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ پیپلز پارٹی چھوڑ رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ کہا کہ وہ میری فیملی ہے میں کیسے پیپلز پارٹی چھوڑ سکتا ہوں ناظرین پاکستان مسلم لگنون کے رانوما محمد زبین نے پیپلز پارٹی کے رانوما احتزاز حسن کو پاکستان تحریک انصاف میں شاملیت کا مشورہ دے دیا معروف کاندان اور پیپلز پارٹی کے سینے رانوما احتزاز حسن کے کہنا تھا کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسے والے سے انیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے لیگ رانوما محمد زبین نے کہا احتزاز حسن ایک زمانے میں بڑا تگڑا اپوزیشن لیڈر تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ انہیں پیپلز پارٹی چھوڑ دینی چاہیے وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے ساتھ نہیں چلتے انہیں اب پی ٹی آئی جوائن کر لینی چاہیے پتہ نہیں کیوں وہ پی ٹی آئی جوائن کرنے میں شرمندہ ہے اگر احتزاز حسن پی ٹی آئی جوائن کریں گے تو انہیں اچھے خاصی پوزیشن بھی مل جائے گی انہیں سینٹر بنا دیا جائے گا یا پھر قومی اسمنی میں بھی لے آئیں گے ہو سکتے ہیں انہیں ایڈوائزر بھی بنا دیا جائے حضرت عمران خان کے پاس اب گولڈن موقع ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پیپلز پارٹی رانوما کو تحریک انصاف میں شامل کر لیں احتزاز حسن صاحب وکلہ برادری میں ایک تگڑی حمایت رکھتے ہیں مناور قانون دان ہے احتزاز حسن کی تحریک انصاف میں آنے سے وکلہ کی حمایت کپتان کو حاصل ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کسی تحریک لانگ مارچ کو کامیاب بنانے میں وکلہ کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اب خان صاحب کو چپ کر کے تحریک انصاف میں انہیں شامل کر لینا چاہیے وہ ویسی بھی گزشتا کئی سال سے میڈیا پر عمران خان کے حق میں بات کرتے نظر آتے ہیں احتزاز حسن کو تحریک انصاف میں ہونا چاہیے یا نہیں چودنی سال کو پہلے شامل کرنا کاف چاہیے یا پھر احتزاز حسن کو یہ بھی یاد رکھیں کہ ان دونوں کے آپس میں نہیں لگتی اگر ایک تحریک انصاف میں آگے تو پھر دوسرے کو لانا مشکل ہو جائے گا ناظرین مزید ایسی ویڈیوز کو لیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ